ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ہیلتھ کے ٹپس کے اندر دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سلیو کیا ہوتی ہیں ریوزیبل کانڈم کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کو لے کر کے کافی لوگوں کی سوال ہوتے ہیں ان کے ایک سنشاہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی سلیو ہوتی کیا ہے اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ بھئی کون سی سلیو ان کے لیے فائدہ مند ہے کون سی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ جب آپ ریوزیبل کانڈم کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے اور کون سا جو کانڈم ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے دیکھئے ریوزیبل کانڈم کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی ٹائمنگ کی پریشانی ہے اگر آپ کے سائز کی پرابلم ہے اگر آپ کا انگ پتلا ہے اگر آپ کے انگ میں تناو کی کمی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا احساس ہو تو ریوزیبل کانڈم کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جو کانڈم ہوتے ہیں یہ سلیکون کے بنے ہوتے ہیں اور سلیکون ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ بہت سوفٹ ہوتا ہے پہننے میں آسان ہوتے ہیں یہ یوز کرنے میں آسان ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر یہ کہوں میں آپ سے کہ آپ کو ایک بار یہ کانڈم لینا ہے اور بار بار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی تو گائز دیکھیں آج ہمارے پاس یہاں دیکھیں گے آپ اس سمیں تو تین طرح کی یہاں پہ کانڈم آپ کے رکھے ہوئے ہیں ایک جس کا نام جیسی بھی ہے یہ کرسٹل کانڈم ہے ڈوٹڈ کانڈم ہے اور یہ کانڈم ہے جس کا نام ہے روکٹ کانڈم تینوں ڈیزائن کی بات کریں کلر کی بات کریں تو الگ الگ ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سا کانڈم آپ کے لئے ٹھیک رہے گا تو پریشانیوں کے حساب سے بتاؤں گا میں آپ کو تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں کہ میرے لئے تو یہ کانڈم ٹھیک ہے میں اس کو استعمال کروں گا تو دیکھئے اگر آپ کے انکی موٹائی کم ہیں اور آپ ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ جیسے بھی کانڈم کا استعمال کریں یہ فلیکسیبل بھی ہے اس کی تھکنس بھی بہت زیادہ ہے آرام سے پورا فولڈ ہو جاتا ہے اندر تک آپ اس کے اندر اپنا انگ ڈال سکتے ہیں نیچے اس میں ٹیسٹیکل کا ڈیزائن دیا گیا ہے اور کافی فلیکسیبل ہیں تو اس کو پہننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھکنس زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی انکی موٹائی بڑھ جاتی ہے دوسرا فیادہ یہ ملتا ہے آپ کو کہ آنشک طور پر تھوڑا بہت آپ کی انکی لمبائی بھی بڑھ جاتی ہے پھر آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کی انکی سنسیشن کو کم کر دیتا ہے تو آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ دی آپ ان میں سے ہیں جن کی پریشانی سے بھی اتنی ہے کہ وہ اپنے ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں انکو موٹا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جیسی بھی کانڈم کو استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کرسٹل کانڈم کے بارے میں اگر ہم بات کریں کرسٹل ڈاٹڈ کانڈم کے بارے میں تو گائز اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا فلیکسیبل ہے حالکہ اس کی جو تھکنس ہے وہ جیسی بھی کانڈم سے کم ہے لیکن یہ کسی بھی سائز میں فٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے انکا سائز زیادہ ہے تو بھی آپ کو فٹ آئے گا انکا سائز کم ہے تو بھی آپ کو فٹ آئے گا اور پھر دوسری فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو ہیں نا ڈاٹس بنے ہوئے یہاں پر ڈاٹس بنے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہیں اور یہ بہت سوپٹ ہیں ان کا استعمال جب آپ اس کو پہنیں گے اور اس کو آپ استعمال کریں گے یعنی کہ اس کو پہن کر کے ملن کی کریگو کریں گے تو یہ آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا احساس کرائے گا یہاں آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ٹائمنگ بڑھ جائے آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا احساس ہو تو آپ کرسٹل کانڈم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پورا آگ اسے کھوکلا ہے فلیکسبل ہے کسی بھی سائز میں فٹ آ جاتا ہے اس کے پہنے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے اور انکی موٹائی بڑھتی ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے انکہ سائز کم ہے انکی لمبائی کم ہے لمبائی کو بڑھانا چاہتے ہیں موٹائی کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا احساس بھی دلانا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں راکٹ کانڈم راکٹ کانڈم جس کا یہ آگے والا حصہ سالیڈ ہے ٹھوز ہے اس میں یہاں پر ایک رنگ بنی ہوئی ہے گریپ بنی ہوئی ہے اوپر یہاں پر یہ فنز بنے ہیں اور یہاں پر ویبیٹر دیا گیا ہے جب آپ اس کو پہنیں گے اور اس کو پہن کر کے ملن کی کریہ کو کریں گے تو یہ جو فنز بنے ہیں یہ آپ کے پارٹنر کے جو کلائٹورس والا پارٹ ہے اس کو اسٹمیلیٹ کرے گا ویبیٹر آن کریں گے تو یہ بھی اسٹمیلیشن میں ہیلپ کرے گا اور آپ کے پارٹنر کو ایکسپ لیزر کا احساس ہوگا ساتھی ساتھ کیا ہے کہ آپ کے انگ کی مٹائے بھی بڑھے گی انگ کی سائز بھی بڑھے گی یعنی کہ لمبائی بڑھے گی اور یہ گریپ بنا کے رکھے گا اترے گا بھی نہیں آپ کے انگ کے اوپر سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے پہنے سے آپ کے ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کے انگ کی سنسیشن کو کم کر دے گا اور ٹائمنگ کو بڑھا دے گا تو اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کیونکہ کونسا جو کانڈم ہے وہ آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ریوزیبل کانڈم کا استعمال کریں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی دوسرا ایسا کانڈم منگا لیا جو آپ کے سائز کو بھی میٹ نہیں کر رہا یعنی کہ سائز آپ کا کم ہے اور آپ نے بڑا کوئی کانڈم منگا لیا تو وہ آپ کے لیے بگاہ رہے ہیں یا پھر جو آپ کی نیڈ تھی جو آپ کی پریشانی تھی وہ بھی حل نہیں ہو پائی تو آپ ایسے کانڈم کا چناؤں کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو یہاں پر تین طرح کے بھیکلپ میں نے بتائے ہیں اور بھی کئی طرح کے ریوزیبل کانڈم آتے ہیں جو سلیکون کے بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس کافی طرح کے ریوزیبل کانڈم ہیں جن کے بارے میں آپ دھیئے کے نمبر پر بات کر سکتے ہیں تو بات تو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کو منگانا ہے تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے good bye